پورو سرپنچ کی پتنی کی پتھر سے کچل کر ہتیا سونے چاندی کی گینے لوٹ لے گئے آروپی خبر بیلار تھانف شیطر کے انترگت آنے والی اونچی خرائی گاف کی ہے جہاں پہ گروہیر کی دیو شاہم گاف کے ہی پورو سرپنچ میگ سنگھ یادف کی پتنی پنکھو بائی عمرہ ساٹھ سال کی پتھر سے کچل کر اگیات آروپیوں نے ہتیا کر دی معاملے میں پریجنوں کی رپورٹ پر پولس نے ہتیا سہی تلوٹ کی دھاراں میں معاملہ درچ کر جانچ میں جھٹ گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ مرتکہ پنکھو بائی روزانہ کی طرح اپنی کھیت پر جانوروں کے لیے گھاس لینے گئی تھی جب شان تک گھر لوٹ کر نہیں آئی تو پریجنوں نے تلاش کی دور سرسوں کی کھیت میں پنکھو بائی کی لاش پڑی ہوئی ملی پاس میں ہی بڑا سا پتھا لگا ہوا تھا جس پہ خون لگا تھا اسے گیات ہوتا ہے کہ پتھا سے کچل کر ہتیا کی گئی ہے مرتکہ کے دوارہ پہنے گئے چاندی کے کڑے جس کی قریب پانچو گرام وجن اور ایک ناک میں پہننے کا سونے کا فول کول گینوں کی قیمت چالیس ہزار اگیات آرپیوں کے دوارہ لوٹ کر لے گئے ہتیا کی سوچھنا ملتے ہیں بیرات تھانا پولس ایس ڈی او پی پہری ایڈیشنل ایس پی اور ایس 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 ادھکاری موقع پر پہنچ کر انہوں نے جاچ شروع کی آپ کا اجیے یہ کھتا ہوئی ہے جی کون ہے آپ کی کھتا آئی ہے کیسے کیا ہوا تھا پورا کھٹ نگرم بتاؤ کہاں سے لینے گئی تھی باپ سے لوٹ کر نہیں آئی دیکھنے گئے دیکھنے گئے تو سالے سات بجے قریبا سرسوں کی قیتوں میں ملی مری مرائی اور جیور پہنچ کسی پہنچ کر رہے کسی پہنچ کر رہے کسی پہنچ کر رہے سک نہیں ہے ابھی کسی پہ کسی پہنچ کر رہے تین کا سنگ سے اچھا کیا کرنے گئی تھی یہ گاس لینے گئی پھر کیا ہوا پتہ نہیں کیا ہوا سرپا میں گاس لینے رہی تھی سرپا پترہ پڑا گئی سنوچی کریمی ملہ کی اتیا ہوئی کیا کچھ معاملہ بتائیں ایک ساٹھ ورشی میلا کی پتھر سے کچھل کر پتھر مار کر رہتیا ہوئی ہے اور اس میں کئی پہلو ہیں جن پہ ہم جانچ کر رہے ہیں اور جلد سے جلد ہم اس پرکلک باشا کریں کچھ کہے اور سونے کے کچھ جیور بھی پہنے تھی وہ بھی لوٹ لیے رہے ہیں ہاں ہم نے 302 اور لوٹ کی دھاراؤں کے طرح پرکن پنجیبت کیا گیا ہے لیکن کچھ اور میلو بھی ہیں ہم سب ہی پہلو آپ سے جانچ کر رہے ہیں